سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ بیہار کے سارے پل گر گئے کیا؟ اب باندھوں کی باری آئی ہے کیا؟ بھاگلپور میں باندھ ٹوڑ گیا بتا رہے ہیں ابھی پندرہ کروڑ روپے خرچ کر کے مرمت کروائی تھی پھر بھی ٹوڑ گیا ہو کیا رہا ہے یہ بیہار بھی؟ پل گرے جا رہے ہیں باندھ ٹوٹنے ہیں وہاں گاہ ڈوب گئے باندھ ٹوٹنے پر تو کون بھرپائی کرے گا غریبوں کی؟ ان سرکاری ادھکاریوں کے کوئی ذمہ داری کبھی ہوگی بھی یا پبلک ہی بھگتتی رہے گی بتائیے مرمت کروانے کے بعد یہ حال ہے پندرہ کروڑ روپے لگا دیئے پبلک کے ایسے ہی باندھ دیتے گاؤں میں پندرہ کروڑ روپے اگر ایسی مرمت کروانی تھی تو لوگوں کو پتا تو ہوتا کہ باندھ تو ٹوٹے گئی پیسے ہی مل جاتے ان کو آپ نے مرمت کروا دی تو گاؤں والے تو نشچنت ہو گئے ہوں گے نا اور پھر یہ ہو گیا ٹوٹ گیا بان مرمت کروائی ہوگی تو جانچ کی ہوگی نا تب ہی تو پتا چلا ہوگا کہ باندھ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے تب ہی تو سرکار سے بجٹ مانگا ہوگا نا آپ نے مرمت کا یا تو سرکار نے بجٹ نہ دیا ہوتا سرکار کو کیا بولیں سرکار نے تو ادھکاریوں کی بات مانی نا سرکار نے تو آپ کو بجٹ دیا اور کیا کرنا تھا سرکار کو مرمت تو آپ کو کروانی تھی نیا یا وہ بھی مکھے منتری آتے کرنے کے لیے تسلا اور روڑی سمنٹ لے کر سرکار نے بجٹ دیا تو آپ نے چیک نہیں کیا کس سے مرمت کروا رہے ہو اور چھوڑیے یہ بھی تو آپ نے چیک کیا ہوگا نا کہ مرمت ٹھیک ہو گئی یا نہیں جیسے پہلے آپ کو چیک کرنے کے بعد پتا چلا ہوگا کہ باندھ کمزور ہے تو مرمت کے بعد بھی تو چیکنگ ہوتی ہوگی نا یا نہیں ہوتی تو مرمت کے بعد جو یہ ٹوڑ گیا تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا بھگت تو پبلک رہی ہے پیسہ بھی پبلک کا لگا اور مکان کھید بھی ان کے ڈوبے کرنی آپ کی اور بھر رہی پبلک اور سرکار الگ طریقے سے بھکتے گی کیونکہ ماحول بنے گا کہ سرکار نے یہ کیسے کام کیے لیکن یہ ادھکاری کب بھکتیں گے ندی پار کرنی ہو تو پول گر جاتا ہے باندھ ٹوڑ جاتا ہے تو ندی گھر میں آ جاتی ہے پبلک کا پیسہ بنانے میں بہ جاتا ہے پبلک کا پیسہ مرمت میں بہ جاتا ہے اور پبلک کا پیسہ پھر گھر میں باڑ آنے پر بھی بہ جاتا ہے ختم کر دو نا پبلک کو آنگ آپ ادھکاری لوگ ختم کر دو پبلک کو پبلک کے پیسے سے گولیاں خریدو اور لائن میں کھڑا کر کے مار دو پبلک کو آپ لوگ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی نہ رہے گی پبلک نہ چاہیے ہوں گے پل نہ چاہیے ہوں گے باندھ آپ ادھکاری لوگ بارش میں مست اپنا پکوڑے کھاؤ چائے کے ساتھ محب کیجئے گا کام تو ہو نہیں رہا آپ سے سو بات کی ایک بات